بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بھائی پردیسی خاص کر وہ میرے پردیسی بھائی جن کے مہنے چھوٹے ہیں کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لئے ایک good news ہے جی نکل کفالوں کا آج سے بھائی اجازت مل چکی ہے آپ اپنا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ان مہنوں میں بھائی تمام گھرے لوں ملازمین آتے ہیں مثال کا طور پر سائے خاص عامل منزلی حارس عاملہ منزلیہ یا اسی سے related اچھا میں جو بھائی ویسے دوسرے مہنے والے ہیں وہ تو بھائی نکل کفالے کے option ان کے پاس تو پہلے سے ہی موجود ہیں مثال کا طور پر اگر کمپنی میں کام کر رہا ہے عامل کا عامل تنظیف کا عامل مبانی آمہ کا یا کوئی بھی اور مہنہ ایسا ہے یعنی کہ جو بڑے مہنے آئیں تو بھائی اگر آپ نکل کفالہ کرانے چاہتے ہیں تو آپ کو اکامہ ویلڈ ہے پھر تو آپ کو اپنی کمپنی کفیل مسسے کی اجازت لینی ہوگی اگر اکامہ ایکسپائر ہے تو پھر ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے اپنے نکل کفالہ کسی بھی کفیل کے پاس کسی بھی کمپنی میں کروا سکتے ہیں وہ طلب ڈال دیں گے آپ کی تیس دن کے اندر طلب آپ کی اوکے ہوگی نہیں تیس دن کا ٹائم ہوگا کیونکہ طلب اسی ٹائم اوکے یا نو ہوتی ہے جب بھائی اکامہ ویلڈ ہو جب کمپیوٹر کی یعنی کہ محکمہ تنظیف وغیرہ کی بھائی کچھ فیسے وغیرہ جو ہوتی ہیں کمپنیز وغیرہ کے کفیل وغیرہ کے زمرے وہ پیک کیوں اس کے نے یعنی کہ اس کی کمپیوٹر اس کا گرین ہو تب ہی وہ آپ کی طلب کو یس یا نو کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا ہے اکامہ ایکسپائر ہو تو پھر تو بالکل نہیں کر سکتا ہے تیس دن کے بعد آپ کا نیکل کے خوالہ خود بخود ہو جاتا ہے جی جس بھی کفیل کے نام کے اوپر آپ کروالے ہیں سائے خاص آمد منزلی بغیرہ جو چھوٹے مہنے ہیں ان میں مشکل تھی بھائی ان کے نیکل خوالے نہیں ہو رہے تھے اگر کسی کا ہو رہا تھا تو بھائی وہ ایجنٹ پیسے ہی اتنے مانگ لیتا تھا اور بندہ سوچ میں بڑھ جاتا تھا اور دوسری طرف کچھ کنفرم بھی نہیں ہوتا تھا ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا ہم یہ بات کر لیتے ہیں یہ اس مسئلہ کے اوپر ہے میں آپ کو نہیں بولوں گا آپ اپنے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے پنگے لینے شروع کر جائیں میں آپ کو طریقہ کا بھی بتاہتا ہوں دیکھیں اس سے ریلیٹر جو کہا کیا گیا ہے آج وزارت مبادل بشریہ کی طرف سے یعنی مکتب عمل کی طرف سے تو بھائی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تمام گھرے لوم لازمین اپنے نکل کفالے لے سکتے ہیں آج کی ڈیٹر سے یہ کام شروع ہو چکا ہے اس کا طریقہ کار اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کا طور پر آپ کا سائل خاص یا عمل منظریہ حرص وغیرہ کچھ بھی ایسا میں نہ ہے تو آپ نے اپنے کفیل سے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ کی کفیل کو آپ نہیں چاہیے آپ نے اس سے بات کرنی ہے کہ میں نے نکل کفالہ کروانا ہے اگر تو وہ بول دے آپ نکل کفالہ لے جائیں تو بھائی آپ کو سعودی رونے سعودی کو لے کر مکتبہ عمل جائیے گا ٹھیک ہے یا خود آپ نے جانا ہے تو وہ بھی آپ ہوتا ہے تو میں مکتبہ عمل جائیے گا سعودی آپ کا وہاں پر بات کرے گا آپ کی طلب ڈالے گا کہ یہ بندہ سائے خاص والا اس کا نکل کفالہ مساند ویب سیٹ کے تھو مجھے چاہیے اور اس کا کفیل بھی اگری ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کی طلب ڈالے گا آپ کا کفیلہ کس طلب ہو کے کر دے گا آپ اس کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو جائیں گے مہدہ آپ نے جو بھی کروانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے جو بھی اس کے ساتھ ایریمنٹ وغیرہ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اچھے جگر آپ کا کفیل اگری نہیں ہے کفیل آپ کو نکل کفالہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے اس کا حل کیا ہے وہ بھی اپنے تالتوں میں آپ نے اگر خود جانا ہے مثال کا طور پر ابھی کچھ بھائی بولیں گے میں تو سائخہ سا عمل منظری ہے اور میں تو کفیل سے بھاگا ہوں دو سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں تو میں بھائی ابھی کیسے کروانا ہوں مجھے تو کفیل کا پتہ ہی نہیں ہے تو بھائی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے کوئی نیا بندہ ڈوڑنا ہے اس کو لے کر مکتوے عمل جانا ہے اس کو بولنا ہے کہ میرے اتنے اگام ایکسپائر ہیں اور مجھے کفیل کا نہیں پتا ہے اور وہ بندہ جو سعودی جس کے نام کے اوپر آپ نے نکل کفالہ کروا لے ہیں وہ آپ کی سپورٹ اگر کرے گا تو آپ کا نکل کفالہ وہ مکتوے عمل کے تھروں یعنی کہ مستان ویب سائٹ کے تھروں کروا لے گا کیوں آپ کے اقامے مگر ایکسپائر ہے ٹھیک ہے ہاں جن کے حروب ہیں بھائی ان کے لیے مشکل ہوگی دوسری طرف اگر کفیل اگری نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کا اقامہ بھی ویلڈ ہے کفیل بھی اگری نہیں ہے تو بھائی ابھی کیا کرو وہ کفیل بولتا ہے میں تو نکل کفالہ نہیں دوں گا تو اس صورت میں بھائی پھر آپ کا نکل کفالہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کی مرضی سے ٹھیک ہے ہاں آپ کا کفیل آپ اس کو بول دیں میرا ایکزل لگا دیں خروج لگا دیں آپ خروج لگوا کر جا سکتے ہیں پھر کسی کمپنی وغیرہ کا یا کسی اور مہنے وغیرہ کا نیو ویزا لے کر دوبارہ جا سکتے ہیں کفیل اگری نہیں ہے اکامہ ویلڈ ہے اس صورت میں آپ کا نکل کفالہ نہیں ہوگا ہاں کفیل اگری ہے بھائی اکامہ ایکسپائر ہے ویلڈ ہے آپ کا نکل کفالہ ہو جائے گا اگر آپ یعنی کفیل کے پتہ نہیں ہے دو تین اکامہ ایکسپائر ہیں تو پھر آپ جس کے نام کے اوپر نکل کفالہ کروا رہے ہیں تو اگر وہ مقتب عمل میں جائے اور آپ کے ساتھ آپ کی سپورٹ کرے سپورٹ سے مراد بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو پر شیئر نہیں ہوتے ہیں تو بھائی وہ آپ کا نکل کفالہ کروا سکتا ہے مزید اس کے متعلق میں ویلڈ سپ نمبر شاید آپ کو پہلے بھی پتہ دکھا چکا ہوں آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو تو اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں